بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں سائمہ دال سبزی کے ساتھ آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سے پراتھے کی ریسپی لے گا آرہی ہوں جو کہ بچوں اور بڑوں کے سب کے پسندیدہ ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ویو میں آپ کو سکھا رہی ہوں میں آج میں آرہی ہوں دال کا پراتھا چنے کی دالیاں میں نے لے لیا اس کو بوائل کر کے نمک اور حلدی ڈال کے ہلکا سا میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اور تھوڑا سا زیرہ ایڈ کر کے پھر میں نے اس کو پیس لیا اچھی طرح سے چوپر میں آپ پیس سکتے ہیں تھوڑا سا لسل درخت ایک ٹی سپون لیا ہے ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون ہی جو ہے کٹی لال میچ ہے اور ہرا دھنیا تھوڑا سا ضرورت کے مطابق اور یہاں پہ زیرہ اور سکہ دھنیا میں نے کرش کر لیا تھا یہ اس کے لئے فیلنگ میں جائیں گے اجزا اور اس کے لئے مجھے دو کپ آٹا چاہیے گیہوں کاٹا لیا ہے آدھا کپ میں نے اس میں لیا ہے آدھا کپ یا آدھی پیالی آپ کہہ سکتے ہیں میدہ اور گوننے کیلئے پانی اور تھوڑا سا آئے چاہیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آٹا گوننا یہاں میں سائٹ پہ کر دیتا ہوں یہ تو چلیں آٹا گوننا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول لیتی ہوں اس میں آٹا ڈال دیتی ہوں اس آٹے میں میں نے ایک پینچ نمک ایٹ کر لیا تھا اس کے میں اس میں ابھی اس سٹیچ پہ نہیں ڈالوں گی تھوڑا سا میں اس میں آئے ڈالوں گی دو ٹیبل سپون کے قریب ساتھ ہی میں یہ میدہ ایٹ کر دوں گی اب میں تھوڑا سا ہاتھوں سے اس کی مون بنا لوں گی مطلب اس کا کرنے کے لئے اس کو یہ چھوٹا چھوٹا ایسے آپ مٹھی میں کر لوں گی تاکہ آپ کے سافٹ اور اچھے پراتھے بنے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے کر رہی ہوں یہ اس طرح سے ہو گیا اب اس کو ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا پانی جتنا چاہیے اتنا ایڈ کر کے میں اس کو گون دوں گی فرس ٹائم بہت زیادہ پانی نہ ڈالیے گا کیونکہ اگر آٹا سافٹ ہو جائے تو پھر بہت نرم ہو جائے گا پراتھے اچھے نہیں بنے گی یہ دیکھیں سوفٹ میں اس کو گون دوں گی اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے یہ آٹا گوننا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ پانی اور جائے گا اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب پانی میں ایڈ کروں گی یہ اس طریقے سے اس کو میں اچھے طریقے سے گون دوں گی یہ دیکھیں آٹا آپ کو بہت ہار بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت سوفٹ بھی نہیں ہونا چاہیے درمیانے سٹائل میں اگر آپ کریں گے تو آپ کے پراتھے سوفٹ بنیں گے اور اچھے بنیں گے اور ان کو شیپ دینا بھی ایزی رہے گا یہ دیکھیں اچھی طرح سے تھوڑا بطن بھی نیٹ رکھیں گے اپنا اسی طریقے سے یہ میں آٹا گون دوں گی تو چلیں یہاں پہ میں نے آٹا اچھی طرح سے گون دیا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا کچھ آٹا ہونا چاہیے بہت زیادہ سخت بھی نہیں بہت زیادہ نرم بھی نہیں تو اس کو میں پندرہ سے بیس منٹ تک ڈیسٹ پہ رکھتی ہوں اس کے بعد نیکس کرتے ہیں تو چلیں ناظرین آٹا گون دیا تھا میں نے یہاں پر اور اب اس کی فلنگ کی باری آئی ہے یہاں پہ جو دال بتائی تھی آپ کو چلیں اس کے پراتھے بناوں گی یہاں سے میں ایک پیڑا لوں گی یہ دیکھیں آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ پراتھا کیسے بانتا ہے یہ سنگل لیئر پراتھا ہے یہ ایک پیڑا لیا اس کو بھی نیٹ نہیں کرنا اس کو رفلی اس طرح تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کرنے یا میدہ ڈسٹ کرنے اس کو رفلی بیلنا میں نے ابھی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہوگے کہ آٹا بہت نرم بھی نہیں بہت سخت بھی نہیں آسانی سے میں اس کو کیری کر سکتے ہیں اچھا جی یہ بیلی ہے اب اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیا اس کو سپرینٹ کیا تھوڑا سا اس پہ سکاٹر ڈالا اچھا اس کے بعد میں یہاں پہ جو میں نے مٹیلیل لیا تھا اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کرنوں گی یہاں پہ میں نے لسن پاورڈر اور ادھر پاورڈر کیونکہ میرے پاس آمیلیبل نہیں تھا اس لیے میں نے فریش لسن اور ادھرک لے گیا ہے یہ آپ ایسے ہی رو فارم ہی ڈال سکتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کروں گی ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھئے اس میں میں ریڈ چیلے ڈال رہی ہوں دوسری والی نہیں ڈال رہی یہ دیکھئے اس طرح سے اب اس کی مٹی بنائیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب یہاں پہ جگر میں ہے سپرید کروں گی اس طرح سے یہ جس طرح سے میں نے آپ کو گارلک پرٹھا بنانا سکھایا تھا تقریباً یہ اسی طرح سے ہے تھوڑا اس کو پریس کروں گی تاکہ یہ اپنی اصل پاہ میں رہ اب یہ دیکھئے یہاں سے ایک کنارہ اٹھاؤں گی اس طرح سے آپ کو تاکہ نظر آئے اس طرح سے اس طرح سے اس کو میں رول کرتی جاؤں گی اس طرح سے اسی طرح سے میں نے آپ کو گارلک پرٹھا سکھایا تھا صرف اس میں ڈیفرنس یہ تھا کہ میں نے اس میں اس کو کاٹا تھا چھوڑی کی مدد سے اس کو میں نہیں کاٹوں گی کیونکہ اس میں دال ہے جو کے باہر آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو چلیے یہ دیکھیں اس کو ایسے رول کیا رول کیا اس طرح سے یہ بن گیا ہمارا پیڑا دیکھیں آپ کو اس کے لئے اس نظر آ رہی ہوں گی تو یہ کافی اچھا پیڑا ہمارا بن گیا ہے اب اس کو دوبارہ سے میں تھوڑا سو کاٹا لگوں گی اور اسی طرح سے میں اس پرٹھے کو بیڑ لوں گی یہ دیکھیں اس کو ذرا آپ اتیار سے بیڑ لے گیا کیونکہ دال جو ہے وہ باہر آنے کا ہوتا ہے تھوڑا سو اس کے خطرہ یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ بناتے جائے گے ویسے ویسے آپ کی شیپ بھی اس کی اچھی بنتی جائے گی یہ دیکھیں تقریبا ہمارا پرٹھا گول ہی ہے اب یہ پرٹھا ہمارا بل چکا ہے اب نیکس دیکھتے ہیں کیا پروسس ہے چلے جی اب توا یہاں پہ گرم تھا میں نے اس کو گرم کار دیا پہلے سے توا صاف ہے اس پہ آپ پرٹھا ڈالیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں پرٹھا ڈال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرٹھا ہمارا شیپ وائز ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے باقی پرٹھے بھی بنا لینے ہیں بس یہ خیال رکھنا ہے کہ دال باہر نہ نکلے اور یہ کھانے میں آپ کو بہت ٹیسٹی لگیں گے آپ کے بچوں کو بھی فیملی کو بہت پساند آئیں گے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تھوڑا سا آئل اس کے سائٹس پہ ڈالوں گی تاکہ نیچے بھی چلا جائے تھوڑا سی ہیٹ میں زرہ تیز کروں گی آگا اگر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹپ یہ ہے پرٹھے کی کہ اگر میں اس کا آٹا جو ہے وہ سوفٹ کر لیتی تو ایک تو یہ دال بھی باہر آ جاتی اور دوسرا اس کو گریپ کرنا بھی پکڑنا بھی مشکل ہو جاتا آپ کے لیے اب اس طرح سے دیکھیں اس کو کیری کرنا آسان ہے ہم اس کی سائٹ چینج کروں گی بسم اللہ یہ دیکھیں اس قدر خوبصورت پھول اس پرٹھے کے آ رہے ہیں تھوڑا آئل ڈالوں گی اس پہ بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا آئل ڈالوں گی یہ بلکل ڈال پرٹھوں سے بھی زیادہ آپ کو ٹیسٹی لگیں گے اور گھر کی بنی ہوئی چیز تو آپ کو پتہ ہے ہائیجینک بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا دال پرٹھا اسی طرح سے میں اس کی دوسری سائٹ بھی کوک کر لوں گی یہ سائٹ تھوڑی رہتی ہے بھی اس کو دوبارہ کرتے ہیں وان بائی وان آپ نے اس کی سائٹس کو پکا لینا ہے اچھی طرح سے کافی ڈیفرنٹ پرٹھے ہیں میں نے سوچا میں آپ کو ضرور آپ سے شیئر کروں اس کی ریسپی اس طرح سے یہ سائٹ چینج کروں گی تو یہاں آل موسٹ ہمارا پرٹھا جو ہے وہ ڈن ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں تو چلیے دیکھئے یہاں پہ ہمارا پرٹھا جو ہے وہ دال پرٹھا کتنا پیارا سا بن کر تیار ہو گیا ہے اور اس کی لیئرز بھی کافی اچھی آئی ہیں اور اس کا کلرز اور اس کے اندر جو دال ہے یہ بہت ہی یمی لگ رہی ریسپی آپ ضرور لائیے گا اور جیسے بھی بنیں آپ ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں